نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ جب یہ دن آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسرت سے درود بیجنا چاہیے میرے بھائیو درود بیجنا جیسے آپ کو پہلے ذکر اذکار بتاتا ہوں درود کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں کہ جو بندہ ایک مرتبہ نبی کریم پہ درود بیجتا ہے نا اللہ اس کے اوپر دس مرتبہ درود بیجتے ہیں اللہ اور صرف اس کے اوپر باس نہیں ہے درود پڑتے رہتے ہیں کیا چاہیے اس سے بہترین معاہدہ اللہ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نبی پہ درود بیجیں اللہ اور اس کے فرشتے آپ کے اوپر درود بیجیں نبی کریم نے کہا جو صرف دس مرتبہ صرف دس مرتبہ میرے پر صبح شام درود بیجتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ نہیں نہ بھولنے والا اللہ کی قسم تمہارا میرا پیارا نبی جس دن ہر نبی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا نا اس وقت بھی نام لے کے نہیں بلکہ چاہا کہہ رہا ہو امت ہی امت ہی اللہ مجھے بھی بجانا میری امت کو بھی اس وقت بھی نبی کریم اس بندے کو نہیں بھولیں گے صحیح حدیث کے الفاظ ہیں جو صبح دس مرتبہ درود بیجے شام کو بیجے نبی کریم کل قیامت کے دن اس کا نام لے کے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے اللہ اس کو معاف کر دے بتائیے کیا چاہیے جس کی نبی اس دن سفارش برائے رات نام لے کے کر دے گا اس کے نصیب ہرے نہیں ہوگے اس کے نظیب تار نہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جتنا بیرے پہ درود بیجتا ہے نا میں کل قیامت کے دن اتنا اس کے قریب ہوں گا اللہ تعالیٰ ہمیں ان وضیفوں کے اوپر بھی عمل کرنے کی تفیق